بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فراز نامہ کے ساتھ میں ہوں فراز قلانی اور آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل کل رات کو ایک دفعہ پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کا پلان کیا گیا جشد گردی کا افیار عمران خان پر کار دی گئی ہے حاصل معمول ہمارے ملک میں جشد گردی توہین رسالت توہین مذہب یہ وہ مقدمات ہیں جن کا ہم نے مزاق بنا لیا ہے عدالت کے مقدمات سن رہی ہوتی ہیں جانتے پوچھتے ہوئے بھی کہ یہ مقدمہ ہی غلط ہے اس کی بیسید ہی غلط ہے آپ کسی بھی قسم کا مقدمہ بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو بغاوت کا مقدمہ بنا سکتے ہیں لیکن جشد گردی اور بغاوت دو الگ چیز ہیں لیکن ہمارے یہاں پر رسم یہی ہے کہ آپ نے غلیز سے غلیز اور گندے سے گندہ مقدمہ بنانا تاکہ دوسرے بندے کے لئے مشکلات بنیں ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے رانا سناولڈا کے اوپر بھی نواز شریف کے اوپر بھی شباز شریف کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں مقدمات ایسے ہی بنایا جا رہے ہیں تو ایک بھنڈا مزاق ہے بیسے کے لئے ہمارے قانون کے ساتھ قانون سننے والے بھی اور فیصلے کرنے والے بھی ایف ایس پر کاٹنے والے بھی کٹوانے والے بھی ان سب نے ہمارے قانون کو مزاق بنا لیا ہے دبارہ کل پہلی خبر تو یہ تھی کہ جی عمران خان تھا کوئی جلسہ ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑا شاندار اور بڑا کامیابرہ لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی لیاقت باقی اندر اپنی سیاست سے تو اب لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں کوشش کی گئی تمام چلز کو منع کیا گیا جلسہ کی قضیج نہ کی جائے ایئر ویڈر ویڈر ویسی بند ہے اس کے بعد یوٹیوب کو بھی بند کر دیا گیا یوٹیوب نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہماری سروسٹ پاکستان میں بند ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ان کی سروسٹ دوبارہ ریٹریو ہوئی بہال کی گئی تو لوگوں کی پھر ایک بہت بڑی تعداد نے یوٹیوب کی اوپر وہ جلسہ دیکھا بہال صرف اتنی سی ہے کہ آپ جتنا دبائیں گے یہ لوگ اتنا اوپکے آئیں گے ماضی میں بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں پر لانگ مارچ ہوئی ہے پی لی ایم کی طرف سے فضل روان صاحب کی طرف سے جب جب ان کو روکا گیا تب تب لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھتا چلا گیا جب انہیں کھلا چھوڑ دیا ایسی بھی آپ نے لانگ مارچ دیکھی ہوں گی کہ بلکل نہیں روکا گیا اور وہ لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں اب وہاں پہنچ کے جی اب کیا کرنا چار چھے تقریبیں کی ہیں کہ جی بس ٹھیک کہ آپ گھروں کو واپس جائے that's it اس لانگ مارچ کا مصدی فوت ہو گیا تو یہ جب پریشر بھی کرنا ہوتا تو ہوتا یہی ہے کہ آپ اوام کو جتنا روکیں گے اوام اتنا ریاکٹ کرے گی ابھی بھی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جب اوام اکٹھی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ان کو روکا جائے کہ ان لوگ پر امن رہ رہے ہیں فیل حال ابھی تک آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ نکاح جا سکتا پھر دوسرا سٹرٹینر نے یہ کیا کہ ایک ریومر پھیلی کہ جی امران خان کو ارسٹ کرنا ہے آج رات کو ایک کال چلی فواز چوزی کے دوسے بھی ٹویٹ آیا جتنے بھی آپ کے کال گناہن ہیں اور عوضے داران ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے اپنے اپنے لیول پر ٹویٹ کی اور اوام نے اسی وقت رسپونڈ کیا رسپونڈ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے ویڈن فیو منٹس آپ کہہ لیجئے کہ بنی گالا کے باہر آش لگ چکا تھا اور رات کے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جی او نیوز کے پر خبر بھی چلے گی کہ امران خان تو بنی گالا میں ہے ہی نہیں جبکہ امران خان بنی گالا کے اندر دی اور کے پی کے کی طرف سے بھی آوازے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کے پی کے دوبارے ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا ہے مساہ سب سے بڑا یہ ہے کہ امران خان کے جو فالورز ہیں وہ شدید ہی جائے ہیں اپنے کام کاش پہ لگے ہوتے ہیں ایک کال چلتی ہے سارا کچھ وہی پھینکتے ہیں اور دوڑ کے وہ امران خان کی بچے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کال کینسل ہوتی ہے وہ پھر کام پہ لگ جاتے ہیں پھر کال چلتی ہے وہ پھر آ جاتے ہیں اور وہ تھک نہیں رہے ہیں حکومتی کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھکا رہے ہیں لیکن یہ لوگ تھک نہیں رہے ہیں کل کے جلسے کندر کا جو تھا رش اس کو دیکھے بھی اندازہ ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ رات کو ایک افواہ چلی گئے امران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے افواہ تھی یا ریالٹی تھی ہاں گومنری بیلے ٹیپریچر چیک کر پی ایک ٹیپریچر ہے گیا اگر تو عوام اس سے ریسپونڈ نہ کرتی تو شاید کل رات کے امران خان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کا جوش دیکھ کے وہ شاید کچھ وقت کے لیے بیک فوٹ پر چلے گئے اور جوش جذبہ ہے یہ جذبہ مجھے بلکل ترکی اور سری لنکا والا نظر آ رہا ہے اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کئی مشکلات ہوں اور کوئی بات خانہ جنگی کی طرف چلی جائے یا کوئی امرجنسی نافذ کرنی پڑا جائے یا اللہ نہ کرے کوئی مارش اللہ کی طرف بات چلی جائے لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو لوگوں کا جذبہ ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ترکی اور سری لنکا میں تھا تو یہ ایک کل کی اپیسوڈ تھی امران خان صاحب کی کیس کی اب آنے والے وقت میں کتنا لوگوں کا رسپانس رہتا ہے یا کتنی یہ لوگ کامیاب رہتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال بظاہر حکومت کے لیے امران صاحب کو گرفتار کرنا ایک بہت مشکل کام نظر آ رہا ہے اللہ جو بھی کرے ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے ہماری محشت کے لیے اچھا کرے ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور ہمیں اس مشکل سے دور رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا اپنے گھر والوں کا اور اپنے پاکستان کا قہد خیال کیجئے اللہ نیکے باہت